بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں اکیس جو ہے میرے خیال میں تین دین کا عمل بتایا گیا تھا جو لوگوں پر حاضری آپ کر سکتے ہو بچوں پر حاضری کر سکتے ہو یہ خود پر حاضری کرنے کا ایک بہت بڑا عمل میں آپ کو بتا رہی ہوں تو چالیس دن تک آپ اس کی پڑھائی کریں تو آپ اس کے عامل ہو جائیں گے عمل کے ختم ہونے پر آدھا کلو برفی پر موقعوں کی فاتحہ نیاز سلائیں برفی معصوم بچوں میں بانٹے ہیں خود بھی تھوڑی سی کھائیں تاکہ عمل آپ کے قابو میں رہنے رہے اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے عمل جو کمزور نہ پڑے قابو میں رہے تو سورہ اخلاص کو روزانہ اکیس مرتبہ روزانہ پڑے تاکہ آپ کو کسی قسم کی ناکامی نہ ہو عمل باپرحیز پڑھ کر زکوات ادا کریں یعنی پرحیز جلالی جمالی لازمن کریں آپ جب بھی زکوات ادا کر رہے ہو یا آپ نے زکوات ادا کر لی ہو تو جب بھی آپ کو حاضرات موکلین کی ضرورت پیش آئے تو آپ نے نقش باوضو ہو کر آپ بنائیں اور اس میں کسی بچے کو بھی آپ بٹھا سکتے ہو اگر بٹھانا چاہتے ہو یا درود ابراہیمی صرف اٹھائیس مرتبہ آپ سورہ اخلاص پڑھ کے درود ابراہیمی گیرہ گیرہ مرتبہ پڑھ کے بچے پر جیسے دم کروں گے تو فورا کیونکہ آپ نے بڑی زکوات ادا کی ہے تو فورا انشاءاللہ کامیابی ہوگی سیاہ خانے میں بچے کو بھی نظر آئے گا تھوڑی ہی دیر میں حاضرات کا نزول ہوگا دیکھیں اگر آپ اپنے پر یہ حاضری کرنا چاہتے ہو تو یہ ایک ایسا عمل میں نے آپ کو بتایا ہے اتنی بڑی میں نے زکوات بتائی ہے تو یہ عمل آپ کسی کے اوپر بھی چلا سکتے ہو بڑوں کی چھوٹوں کی بچوں کی خواتین کی کسی کی بھی کوئی قید نہیں ہے آپ بڑوں پر بھی حاضری کر سکتے ہو آپ اس عمل جو حاضرات کے مشاہدے ہیں آپ خود بھی کر سکتے ہو مغریب سے کچھ دیر پہلے نقش کے اندر سیاہی لگا کر آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو شیشے پر سیاہی لگا کر گول دائرہ بنا کر حاضراتی سیاہی لگا کر اس میں دیکھ سکتے ہو انڈے میں حاضراتی سیاہی لگا کر اس میں دیکھ سکتے ہو تو پانی پر انگوٹی پر نقش تمام چیزوں میں حاضری کا نزول ہو سکتا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہر طرح آپ اس کی حاضری کا نظارہ کر سکتے